موسیقی 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 پھر انکہ ایک اور سینئر کارے کرتا ہے وینے جی ہی اس آلریڈی آن دی رن وہ بھگوڑے ہو چکے ہوئے ہیں ان کی رفلی میرے کو لگتا ہے کہ 80 نبعے کروڑ کی پروپٹی زبط کر دی گئی ہے اور کیونکہ کافی ایویڈنس مل چکے ہیں اور اور بھی ساتھ نہیں اس میں کچھ ECL کے جنرل مینجرز جنرل مینجرز بہت سینئر لیول کی پوزیشن ہوتی ہے جو بھی ڈیزن میکنگ ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے تو اگر یہ سب کچھ ہوا ہوگا تو ان کی میلی بھگت سے ہوا ہوگا تو اس کے لیے کچھ even PN11 کے لوگ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرکاری PNK بھی کیا ویلی ہوتی ہے اور ہم کئی بار حیران ہوتے ہیں کہ PNK جواب کے لیے اتنے لاکھوں لوگ کیسے لگ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں انوالڈ ہیں وہ کافی چیزیں چھپا رہے ہیں یہ اجنسیز نے بولا ہے اور ایم شور کہ اجنسیز ایمانداری سے اپنا کام کریں گے even if I'm not sure کہ اجنسیز جو یہ جو پبلک کی لوٹ مچ رہی ہے لوگوں کے نیتاؤں کے مند میں ڈر آئے سرکاری افسروں کے مند میں ڈر آئے کہ یہ لوٹ اب آپ مچانا آسان نہیں ہے اب جو گورنمنٹس ہیں چاہے سٹیٹ ڈیول پہ چاہے سنٹر ڈیول پہ گورنمنٹس ہیں وہ کاؤنٹی بلٹی لے گئے ہیں اور یہ دکھاتا ہے اگر ان کی سی ایم ان کے بھتیجہ کہ جب آپ پریوارواد کرو گے پریوارواد ultimately corruption اور انٹائٹلمنٹ لے کے آتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ تو میری جائداد ہے میرا ہی حق ہے میں ہی اسٹیٹ کا مالک ہوں جب یہ پریوارواد آتا ہے تو یہ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے merit based system جو ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ultimately زیادہ قابل لوگ جن کی اکاؤنٹی بلٹی ہو اور ایک ایک ایمانداری والے نیتا ہمیں ملنے چاہیے یہ بہت بڑے لاؤسس ہیں اس سے دیکھو جب آپ جب گورنمنٹ کی طرح ٹنڈر جاتے ہیں اس میں ایک لوجیکل بیلنس مطلب پوری انوارمنٹ کے بیلنس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے illegal mining میں ecological disaster بہت ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب illegal mining ہوتی ہے اس میں سارے security systems بھی نہیں رکھے جاتے جو ورکرز وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی جان بھی خطرے میں رہتے ہیں اور کافی لوگ کیونکہ illegal mining ہے میرے پاس یہ information ہے کی بینگول میں کئی جگہ پہ جہاں پہ illegal mining ہو رہی ہے کئی بار ورکرز کو exploit کیا جاتا ہے انہیل دی انسیف کنڈیشن میں ان سے کام کروایا جاتا ہے اور کئی بار ورکرز مارے جاتے ہیں اور ان کی کوئی اکاونٹیبیلٹی نہیں ان کی کوئی انشونس نہیں ہے جب یہ پروپر پرسیس سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اس کے علاوہ آس پاس کے انوائرمنٹ کو اتنا ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جا گیا رہنے کے لائک ہی نہیں رہتی آس پاس کے رورل لوگوں کو ٹریبل لوگوں کو اپنی جگہیں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور یہ پورا گونز کے تھروں مافیا کے تھروں چلتا ہے اس سے اگین اور لیول کی انلافولنس اس ایریا میں آنی شروع ہوجاتی ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ اس طرح کی یہ کرپشن جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اس کو ویک ہر سسٹم کو ویک کرنا شروع کر دیتی ہے اور الٹیمیٹلی اور کئی کوریتیاں سسٹم میں لے کے آتی ہے تو آئی ہوب کہ سک سے سک سزا ملے گی اور جلدی ان کے فیصلے آئیں گے دلکل سر پریزیڈنٹ کی ریس میں ہے یسونت سنا تو ان کی بھی بیانباجی کافی سامنے آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایڈی کی ریٹس جو ہو رہی ہیں یا سی بی آئی کی ریٹس ہو رہی ہیں تو وہ نہیں ہوں گی اگر ہم آتے ہیں اور اگر سی اے جو وہ لاغو نہیں کیا جائے گا اگر مجھے پریزیڈنٹ چن آ جاتا ہے اگر راشترپتی بھون میں میں چلا جاتا ہوں دیکھو ریس میں میرے کو نہیں لگتا میری کلکولیشن ہی کہتی ہے کہ he's lagging behind even opposition بھی united نہیں ہے میں اگر ویسٹ پنگال کی بات کر لوں تو وہاں پہ بھی وہ ممتاب انرجی سے بھی سپورٹ نہیں لے پائیں کیونکہ جو candidate ڈیا نے select کیا ایک تو ان کے پاس ویسے majority خود میں ہی ہے اور they have been able to build a certain level of consensus اب یشون سینا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں میں کوئی ریلائز ہو گیا کہ بھئی بی جے پی کی جو current leadership ہے وہ صحیح رستے پہ نہیں ہے اور میں نے ریزائن کر دیا جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کو prominent positions نہیں دی گئی جب آپ کو رول نہیں ملے تو اپنے پارٹی چھوڑ دی دوسری بات ان کی پتر تو بی جے پی کے ایم پی کیا وہ اپنے بیٹے کو صحیح رستے پہ نہیں اگر وہ ان کو لگتا ہے بی جے پی غلط رستے پہ اپنے بیٹے کو صحیح رستے پہ ڈالے ان کو تو وہ اس پارٹی سے نکالے وہ وہاں کے سارے privileges لے رہے ہیں جو پاور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کو prominent رول نہیں ملا یہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں مطلب کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری اب C.A.A. kanun کو سمجھے بینا اس کا جو ہمارے دیش کی اور ابھی تو وہ لاغو بھی نہیں ہوا اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلا گیا تو میں C.A.A. kanun لاغو نہیں ہونے دوں گا کیا وہ پریزیڈنٹ کی پاورز اور اس کی لیمیٹیشن کو نہیں سمجھتے ہیں کیا اگر انڈیا is a prime minister form of democracy it's not a presidential democracy پریزیڈنٹ does not have a veto پریزیڈنٹ زیادہ زیادہ ایک بار جو پارت بل ہوتا ہے دونوں ہاؤس میں پارت جو بل ہوتا ہے اس کو زیادہ ایک بار واپس بھیج سکتا ہے دوسری بار آپ کو اکے کرنا ہی پڑے گا اگر وہ اتنی بھی بات نہیں سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے کلیم دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بل آنے سے نہیں روک سکتا پریزیڈنٹ یہ اب اور بھی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بل گورنمنٹ لے کے آئے گی اور پریزیڈنٹ پبلکلی اس کو oppose کرتے رہیں گے یا اس کے خلاف ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے وہ تو دیش کا اپمان ہوگا وہ دیش کی امبرسمنٹ ہوگی کہ پریزیڈنٹ ہمیشہ ہی گورنمنٹ کے ہر ڈیزن کو پبلکلی ریبیو کرتے ہیں جو آپ کا فیس ہے پریزیڈنٹ is the head of the state he might not be the executive head but he is the head اور اگر پریزیڈنٹ یہ باتیں بولیں گے تو میرے کو بتائیے کی دیش کی کتنا امبرسنگ ہو جائے گا جو دیش کے دشمن ہے وہ اس چیز کا کتنا فائدہ ہٹھائیں گے اس میں کتنی کتنی کنفیوزن جنتا کے لیے کریٹ ہوگی تو میرے کو لگتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ دیکھے وہ اپنے آپ کو ویسے ویق کر رہے ہیں اور اگر امن جی میرے کو نہیں لگتا وہ ریس میں ہے اور ایڈی جیسی جو انسٹیٹوشن ہیں ان پہ بھی سوال اٹھانا جائز نہیں ہے دیکھو گورنمنٹس انسٹیٹوشن کا مسیوس کرتی ہے اس میں جنتا کو کو کوئی دو رائے نہیں آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا سہی ہے یہ ڈیموکراتک پروسس کے لیے اچھا نہیں ہے ہماری ارگنیزیشن میں کہتا ہوں کہ لوگ اس طرح سے سوچیں آپ ایڈی سے لینا دینا بڑے لوگوں کا ہی ہوتا ہے ہمارے جیسے عام آدمی کی طرف تو ایڈی دیکھنی رہے دلکل رائیٹ میں آپ دیکھو کی آپ جب پبلک سرویسز لینے جاتے ہو آپ دیکھو وہاں پہ کون سی سرکار ہے اور آج سے دس سال پہلے سے compare کر لو کیا وہ سرویسز آپ کو بیٹر مل رہی ہے کیا انفرسیکچر بیٹر مل رہا ہے کیا آپ کو آج کم کرپشن یا زیادہ کرپشن فیس کرنی پڑتی ہے کیا آج سرکاری افسروں کی منمانی زیادہ ہو گئی یا دس سال پہلے سے یا کم ہو گئی یا بیس سال پہلے سے compare کر لاؤں اگر اس کا question یہ ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ آج جنتہ کی پاور بڑی ہے آپ بھی اپنے من میں یہ دیکھیں کیونکہ آدھر وائز ہم کنفیوز رہنگے اس سے دہرے دہرے ہمارا جو ہمارا سرکاری انسٹویشن پہ بھروسہ اٹھنا نیچ چھئیئے کیونکہ وہ کی ہے جنتہ کا بھروسہ ٹورز گورنمنٹ اس پروسیس اس انسٹویشن اس کی تو رننگ ہیلتھ دیموکری آج انفرشنیٹلی کچھ سوارتھی پولیٹیشن ستہ کے لالچ میں ہمارے اپنے ہی انسٹویشن سے جنتہ بھروسہ اٹھانے کا کام کر رہے ہیں اور کافی لوگ ان کی باتوں میں آئیں گے کیونکہ ان کے بات کلیریٹی نہیں ہے میں یہ سیمپل سا لٹمس ٹیس بتاتا ہوں آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجی آج جب آپ سرکار سے ڈیل کرتے ہوں کیا پہلے سے آسان ہو گیا کہ مشکل ہو گیا کیا آج آپ کو لائنوں میں لگنا پڑ رہا کہ چیزیں آن لائن ہو پاری ہیں سیمپل سی ٹیس اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی گورنمنٹ پہلے سے بیٹر سرویس دے رہی ہے اور آپ خوشی منائی اور پراؤ فیل کریے سر شریر لنکہ کرائیس کئی دنوں سے چرچہ میں ہے وہاں کے پریزیڈنٹ راج پکشے وہ اسائلم لے سکتے ہیں سنگا پر پورے کے پورے پورے پرسیس اور انسٹیوٹس وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں اور there is a lack of it is like a headless chicken پیمنٹ کرائیسیز ہے ریسورس کرائیسیز ہے ایمپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے بیسک نیسیسٹیز کیلئے بھی اور اوپر سے جو ٹاپ لیڈرشیپ بھاگ چکی اور سڑکوں پہ رائٹس ہو رہے ہیں اس وقت بڑا ضروری ہے کہ جو پریزیڈنٹ وہاں سے جا چکے ہے which is unfortunate کہ آپ کا لیڈر آپ کو ایسے مشکل سوہے پہ بھاگ جائے اور صرف اپنا ہی انٹرس دیکھے پر اس وقت وہاں پہ امیجیٹلی آرڈر ریسٹور ہونا چاہیے نئی گورنمنٹ بننی چاہیے ایمرجنسی گورنمنٹ بننی چاہیے لائنڈ اورڈر جب تک نہیں آئے گا آپ واپس ٹریک پہ نہیں آ پائیں گے اور یہ ایک لیسن ہے اگلی گورنمنٹ کیلئے کہ وہ اپنے ریسورسز کو کیسے منج کرتے ہیں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک تو ان کا جو دیکٹ لینے کا طریقہ تھا کس سورسز سے جیسے دیکھوڑکٹیوٹی ڈاؤن کر دی ایک ہی دن میں سارا کچھ اورگینک پہ شفٹ کرنے کا کوشش کی اس کو سٹیپ بے سٹیپ کرنا ہوتا ہے اپنی سوائلز کو ریڈی کرنا ہوتا اور ایسے کئی اور انہوں نے فینس لے لیے which were not very smart اور یہی چیزیں اگر وہ سمارٹ لی کرتے تو اورگینک ہیتی کی کاران وہ اپنے دیش کی انکم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں اب وہ اسائلم سنگاپور میں لیں گے کیونکہ وہاں پہ کافی بڑی سنگاپور میں شرلنکن کمیونیٹی ہے جن کے ساتھ ان کے کونیکشنز ہوں گے ہوں گے وہاں پہ جو top بزنسمن ہوں گے شرلنکن اوریجن کے اور وہاں پہ کافی سینئر پوزیشنز میں شرلنکن اوریجن کے لوگ ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ ایک نیچرل سا لگتا ہے ٹائپ اور پر اس وقت جو سب سے بڑا چندہ کا وشہ ان کا اسائلم نہیں ہے سب سے بڑا چندہ کا issue ہے جو جنتا ہے شرلنکہ وہاں پہ جو law and order خراب ہو گیا اس وقت انڈیا کو بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے قویرڈ جو بنایا اس وقت قویرڈ گروڈ امیجیٹل انڈیا دے سکتا ہے چاہے law and order کو منیج کرنے کے لیے ان کی آرمی کو بیٹر طریقے سے نیویگیٹ کرنے کے لیے جو بھی سپورٹ ہم دے سکتے ہمیں دینی چاہیے فنڈنگ کو ایڈ کو ملکے کرنی چاہیے تاکہ چائنا اس سسٹم کا ایڈوانٹیج نہ اوٹھا پائے امیجیٹ شیور کہ چائنا کے لوگ لگے چائنا کے انفلنس میں ہے حالان کہ پوری دنیا مان چکی ہے کہ چائنا کا debt trap ہے پر اگر ایک politician جو president بن سکتا اور وہ کہہ رہا کہ اس میں چائنا کا role نہیں ہے انٹرنل رول اور چونی گورنمنٹ کا role ہے تو افکورس ان کا role ہوگا ان کی غلطیاں ہوں گی بلکل بٹ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو دھیان رکھنے کی صورت ہے انڈیا کو وہاں پہ ایکٹیو لی کوئی کیونکہ انڈیا کے vicinity میں ہے انڈیا کو اپنا area of influence بنانا ہے تو انڈیا کو اگلی گورنمنٹ کیسے جو شریلنکا کے ہتھ میں کام کرے اور وہاں پہ کبھی بھی انٹی انڈیا ایکٹیویٹیز نہ شروع ہو پائیں یہ دھیان رکھ نہ پڑے سر UK کے پرائیم منیسٹر کی دور میں بھارتی امور کے رشی سونک ہیں تو وہ کیا کامیاب ہو پائیں گے ایک پیراوڈی تو لگ رہا ہے کہ ان کے بیس چانس ہے اب اس کا process کیا ہے اب جیسے پہلے آٹھ سے چھے ہوئے ایسے دھیرے دھیرے 21 جولائی تک صرف دو candidate رہ جائیں ابھی جو چنے ہوئے members ہیں conservative party کے ان کی voting کے basis پہ دھیرے دھیرے top two contenders رہ جائیں گے اس کے بعد جو دو لاکھ کے قریب conservative party کے members ہیں ان کی voting ہوگی ان کی اپس میں ڈیبیٹ ہوگا اس کے basis پہ جس کو ووٹ دیں گے وہ prime minister بنیں گے اور september تک نیا prime minister announce ہو جائے گا اور یہ بھارت کی جو صوف پاور ہے بھارت کے لوگ کی قابلیت ہے جو انڈین origin کے لوگ جو پوری دنیا میں جھنڈا گاڑ رہے ہیں top companies کے CEO بن رہے ہیں اب تو جو انڈین نیس وہ یہ کہتے کہ انڈین ایک kind of capable بنایا انڈر انڈر ویلیوز دیں انڈین traditional ویلیوز جو انڈی اس کے کارن ہی سیز بین ویلی سکسیس فول پرسن پرسن پڑھ سٹینفور پڑھ اور کھار انڈران مورتی جی وہ دمات بہت انڈین connection بہت ڈیپ ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ اگر انڈین origin اور اس پہ ان کی lobbing کرنے میں جہاں تک ہم بھی انڈین لوگ ان کو سپورٹ کریں وہاں انڈین بہت انفیوزنشل پوزیشن میں ہے رشی سونک جی ہمارے UK بنے پرائم بنے تو اس وقت ان کا بیس چانس ہے شکریہ سر اس طرح کی اور انسائٹس کے لیے کرنٹ افیرز کے لیے اور ضروری جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے انسائٹس ویشال سود